شادی کو دس دن گزرے تھے کہ آئیشہ پر ہمارے معاشرے کی جہالت نے ظلم ڈھانا شروع کر دی گئے شوہر تو اچھا تھا ساتھ نبھانے والا تھا لیکن مسئلہ ساتھ سسر کا تھا آئیشہ سمجھ دار اور خوبصورت لڑکی تھی آئیشہ شادی سے پہلے صبح نو بجے جاگتی تھی اسے ناشتہ بنانا گھر کے کام کرنا نہیں آتے تھے بس کیا ہوا چانک سے رشتہ آیا اور امی ابو نے جدی جلدی شادی کر دی شادی کے چند دن گزرے تھے تھے ایک دن سسر نے دیکھا کہ بہو ابھی تک سوئی ہوئی ہے اس نے اپنے بیٹے چاند کو اپنے پاس بلایا اور کہا تم کو کوئی شرم ہے کہ بغیرت ہو گئے ہو چاند نے اببا جان کی طرف دیکھا اور ابو جی کیا ہوا ہے ابو جی نے کہا تیری بیوی ابھی تک سو رہی ہے بادشاہ کی بیٹی ہے جا کر اسے اٹھاؤ اور کل سے میں یہ نہ دیکھو چاند نے کیا کہنا تھا وہ کمرے کی طرف گیا اور اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو معصومیوں سے سو رہی تھی چاند نے آئیشہ کو آواز دی لیکن وہ گہری نیند میں سو رہی تھی چاند پھر اپنے آفس کی تیاری میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیرے بعد پھر آواز دی آئیشہ اٹھی کہ آپ اتنی صبح صبح کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں چاند نے غصے والا موڑ بنایا ٹائم تو دیکھو ذرا میڈم نو بج رہے ہیں ایشہ مسکرانے لگے اچھا سوری چاند نے کہا ابا غصہ ہو رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کل سے تیری بیوی ٹائم پہ نہ اٹھی تو تیری خیر نہیں ایشہ اداس ہوگی چاند سمجھ گیا اور اس نے ایشہ سے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کو اس چیز کی عادت نہیں ہے اتنی جلدی جاگنے اس گھر کو اور اس گھر والوں کو سمجھ جاؤ گی تم پریشان نہ ہو یہ سن کر ایشہ کو دلی سپون ملا اور چاند اپنے آفس چلا گیا ایشہ اٹھی ناشتہ کرنے لگی ساس نے آواز دی مہرانی اٹھ گئی ایشہ کمرے سے باہر گئی اور کہا جی امی تم کو کتنی بار کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھ جائے کرو ایشہ امی میں کوشش تو کرتی ہوں لیکن پھر بھی نہیں اٹھا جاتا ساس نے غصے سے کہا ہاں ہاں تم سب سے الگ ہو نا جا اب کپڑے دھونے والے پڑے ہیں وہ جا کر دھولو ایشہ کو کپڑے کہاں دھونے آتے تھے لیکن پھر بھی وہ کپڑے دھونے چلی گئی سارے خاندان کے کپڑے تھے شام کے چار بج گئے مشکل سے کپڑے دھو کر فارق ہوئی سارا دن کام کرتے کرتے وہ تھک کر ٹوٹ گئی تھی اب وہ بس بستر پہ لیٹ کر سونا چاہتی تھی وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ سوسر نے آواز دی آئیشہ کہاں ہے بھابی نے بتایا وہ اپنی کمرے میں ہے سوسر تو سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا گھر آیا تو دیکھا آئیشہ کمرے میں ہے پانچ سات گالیاں دی میں صبح گیا گھر سے شام کو آیا تو ابھی کمرے میں ہے غصے سے آئیشہ کے دروازے پر ہاتھ مارا آئیشہ ڈر کر اٹھ گئی سوسر تم کو کہا تھا نہ کہ گھر کو گھر سمجھو گھر کے کام کاج کیا کرو سارا دن پڑی رہتی ہو اب جاؤ میرے لیے چائے بناو آئیشہ کچن میں چلی گئی چائے بنا کر آئیشہ کمرے میں چلی گئی چاند آیا اس نے دیکھا آئیشہ سو رہی ہے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو دیکھا آئیشہ کو تو بہت تیز بخار تھا چاند جب کمرے سے باہر آیا تو دھلے کپڑوں کو دیکھا کوئی چالیس تھے چاند خاموش ہو گیا چاند نے بھابی سے پوچھا کپڑے کس نے دھلائی کیا بھابی بولی تمہاری بیگم نے کون سے زیادہ کام کر لیا ہے اسے کہو برتن دھو دے چاند کمرے میں چلا گیا آئیشہ کو ساتھ لیا چلو میڈیسن لے کر آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے لگے تو ساس نے آواز دی کدھر جا رہا ہے اس کو لے کر چاند آہستہ سے بولا امی اس کو اتنا تیز بخار ہے اس کی حالت دیکھیں اس نے گالی دی مر نہیں جاتی یہ اس کو کیسے بخار ہو گیا چاند پیار سے بولا امی میں یہ نہیں کہتا کہ آئیشہ گھر کے کام نہ کرے لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو جائے گی آئیشہ کو ایک سو تین پر بخار تھا ڈاکٹر نے دوائی دی اور وہ دونوں گھر آگا جب چاند اور آئیشہ گھر آئے تو سسر نے گھر سر پر اٹھا لیا تم کو شرم نہیں آتی کہاں گیا ہوا تھا چاند آہستہ سے بولا ابو آئیشہ کیک نہیں دیکھیں گے پاس لے کر گیا تھا سسر کا اتنا سخت لہجہ دے کر آئیشہ بے ہوش ہو کر گر گئی چاند نے آئیشہ کو سنبھالا اور کمرے میں لے گیا اسی طرح وقت گزردہ گیا اور شادی کو تین سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں تھی سسر نے ایک ظلم یہ بھی کیا تھا کہ آئیشہ کو ایک حکیم سے دوائی لے کر دی اور کہا یہ دوائی کھاؤ اس سے اولاد ہو آئیشہ نے کچھ ہفتے وہ دوائی کھائی لیکن وہ دوائی اتنی زہریلی تھی کہ آئیشہ کو خون کی الڈیاں آنے لگیں جب وہ اپنے میکے گئی تو اس کی امی نے اس کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا اور وہ میڈیسن بھی ڈاکٹر کو دکھائیں جو اس کے سسر نے آئیشہ کو دی تھی ڈاکٹر نے کہا یہ تو بانج بنانے والی دوائی ہے آئیشہ نے وہ دوائی کھانا چھوڑ دیا سسر کو جب یہ پتا چلا تو وہ اب آئیشہ کو طلاق دلوا کر چاند کا دوسرا بیاء کروانا چاہتا تھا ایک دن سسر نے چاند سے کہا کہ میں تمہارے لیے تمہاری بابی کی چھوٹی بہن فائزہ کا رشتہ پکا کر دی میرا یہ فیصلہ ہے کہ تم چاند ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں باب نے فیصلہ سنیا کہ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں ایک یا تو آئیشہ کو طلاق دو اور ہمارے ساتھ رو اور جائدات میں حصہ لو ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ چاند چلا کر بولا یہ غلط ہے میں آئیشہ کو طلاق کیوں دوں آئیشہ بھی یہ آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی تھی ساس نے کہا اس کا ہمارے ساتھ گزارہ نہیں ہو سکتا ہم اسے اپنے ساتھ نہیں ہی رکھنا چاہتے باب نے جائدات کے کاغذات نکالے اور کہا یہ لو ابھی یہ گھر اور پچاس اکر زمین تمہارے نام کرتا ہوں آئیشہ کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کر لو آند مجبور ہو چکا تھا ایک طرف ماں باپ اور دوسری طرف بیوی تھی چاند نے جائدات کے کاغذات پکڑے اور ان کو پھار دی اور کہا آپ لوگوں نے میری بیوی کو بانجپن کی میڈی سندی میں خاموش رہا آپ کو آئیشہ سے اس لئے مسئلہ ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہے میری بیوی کے بھی کچھ حقوق ہے میں آپ سے بھی دوستاخی نہیں کر سکتا لیکن میں صرف اس لئے طلاق نہیں دے سکتا کہ آئیشہ ماں نہیں بن سکتی اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو ضرور عطا کرے گا چاند اور آئیشہ وہاں سے چلے گئے پھر آئیشہ اپنے امی ابو کے گھر آ گئی اور پھر اللہ باک نے کرم فرمایا آئیشہ کو اللہ باک نے پیٹا عطا کیا دوسری جانب دیکھیں کیا ہوا دوسرے بھائیوں میں جگڑا ہوا اور سب نے جائدات بانڈی اور جب ماں باپ کی باری آئی تو کوئی بھی ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے تیار نہیں تھا آخر کر آئیشہ اور چاند ساتھ سوسر کے پاس آئے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے آئیشہ آہستہ سے بولی امی میں آپ کی بہو نہیں بیٹی ہوں چاند پاس کھڑا اپنے فیصلے پر مسکرار رہا تھا یاد رکھیں ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوتا ہے ناانصافی ایک دن انصاف میں ضرور بدلتی ہے کسی کو دیئے آنسوں کا حساب ضرور ادا کرنا پڑتا ہے ہر دوسرے گھر میں ساس سوسر کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہئے اس سے پہلے کہ اللہ کا انصاف کا ترازو آپ کا حساب کرے